دن کے دونوں کناروں ہوئے ہوں آپ نیکیاں کرو گناہوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں دھو دیتی ہیں یہ نصیحت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ نے آئیت سن لی میرے بھائیوں میری بہنوں ابھی سنیے یہ آئیت کن کے بارے میں اتاری گئی ہے میں ایک حدیث آپ کے سامنے کہنا مناسب سمجھتا ہوں اور اس کے بعد یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کئی احادیث میں ایک ہی پڑھوں گا ایک پڑھوں گا سمجھنے کے لئے حدیث اس طریقے سے ہے حدیث کے راوی ہیں ابن مسعود یہ مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی یاد رکھنا راویوں کے اختلاف کے ساتھ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس آیا فقال وہ آدمی اگر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ آدمی ایک صحابی تھے ان کا نام نے ذکر کیا گیا فقالا یا رسول اللہ اس آدمی نے آکر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی وجدت مراتاں فی بستان مجھ سے غلطی ہو گئی کیا بھئی ایک باغ میں ایک عورت سے میں نے ملاقات کی ٹھیک ہے پوری سنو بھائی پوری سنو ضرور کہیں ایسا نہ ہو کے اٹھ کے چلے جاؤ ففعلت بیہا کل شئین غیر انی لم جامعہا میں نے ہر چیز کیا مگر میں اس کے ساتھ جمع نہیں کیا یہ لفظ حدیث کا ہے اس لئے میں کھل کے پڑھ رہا ہوں میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا صحابہ آتے تھے غلطی ہو گئی مجھ سے اللہ کے نبی میں نے گناہ یعنی میں نے ہاتھ چھوا میں نے بوسا یہ کیا اس کے آگے میں نہیں گیا سمجھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ خود صحابی کہتے ہیں قبلتوہ ولزمتوہ میں نے بوسا دیا میں نے اس کو پکڑا اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ کے نبی میرے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا ہے جو سزا اسلام میں ہے آپ مجھے دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے فَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا فَضَحَبَ الرَّجُلُ بعض روایتوں میں آتا ہے جو دوسری حادیث میرے سامنے ہیں وہ آدمی سامنے سے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ نے چہرائے سے کیا وہ ادھر سے آیا وہ آدمی چلا گیا بہت اسرار کیا نہیں جواب ملا تو نکل گیا حضرت عمر رضی اللہ سامنے موجود تھے فَقَالِ عمر حضرت عمر نے کہا لَقَسَتَرَ اللَّهُ عَلِهِ لَوْسَتَرَ عَلَى نَفْسِهِ اللہ کے نبی جواب نہیں دے رہے ہیں اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہے اگر یہ بھی اس پر پردہ ڈال لیتا تو بہتر تھا فَأَتْبَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَسْحَرَهُ اللہ کے نبی اپنی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے وہ جا رہا تھا نبی کی نگاہ اس آدمی پہ تھی وہ جا رہا تھا ثم قال پھر اللہ کے نبی نے کہا رُدُّوهُ عَلِيَّ اس آدمی کو لے کر آو بھی مجھے سوال کیا فَرَدُّوهُ عَلِيَّ اسے لائے گیا فَقَرَعَ عَلِيَّ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے سوال کا جواب اللہ نے دے دیا ہے اللہ اکبر تمہارے سوال کا جواب وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَئِ النَّهَارِ وَزُّلَفَاً مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّجِئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِلِذَّاكِرِينَ تمہارے لئے یہ آیت ہے میرے بھائی صبح و شام نماز پڑھو ایسے گناہ جو ہوتے ہیں رات کے ایک حصے میں نماز پڑھو نیکیاں جو ہے گناہوں کو دھو دیتی ہیں فَقَالَ مُعَازُ وَفِی رِوَایَتٍ یا رسول اللہ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف میرے لئے ہے تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں بل لِلنَّاسِ کَافَ ہر مسلمان کے لئے ہے سبحان اللہ یہ ہر مسلمان کے لئے کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی کتنی بڑی چیز ہے گناہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہم انسان ہیں آج ہی میں نے تمہارے سامنے کہا تین چیزیں ہمارے ساتھ لگ گئی ہیں شیطان لگا ہوا ہے نفس مارا لگا ہوا ہے حب الدنیا ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے گناہ ہوتے ہیں ایک توبہ و استغفار کریں بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ دوبارہ اس کی طرف لوٹے نہیں اور دوسرا ایک حدیث میں پڑھتا ہوں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں جو وضوح ہم بناتے ہیں جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو دھوتا رہے گا اللہ ہمارے گناہوں کو دھوتا رہے گا سبحان اللہ میں ایک حدیث اب بھائیوں کے سامنے پڑھ کر بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اتنی حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے اتنی حدیثیں ہیں اسی ایک آیت پر اتنی حدیثیں ماشاءاللہ اہل عیم نے جمع کی ہیں میں ایک ہی حدیث آپ کے سامنے کہوں گا سبحان اللہ حدیث کیا ہے ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور یہ حدیث بھی صحیح ہے الحمدللہ امیر المؤمنین صحاہ الالبانی فی صحیح سننی ابی دعود ابو دعود صحیح سننی ابو دعود میں یہ حدیث موجود ہے علی بن ابی طالب کہتے ہیں صحابہ کے الفاظ بڑے پیارے ہوتے ہیں جب کوئی حدیث میں نبی سے سنتا اللہ تبارک و تعالی اس سے مجھے اتنا فیدہ پہنچا تھا جتنا کہ اللہ چاہتا سبحان اللہ اگر کوئی آدمی مجھے کہتا کہ یہ حدیث میں نے نبی سے سنی ہے استحلفتو میں اس سے قسم لیتا قسم کھا کر کہو دیکھیں صحابہ بھی تحقیق کرتے صحابہ بھی تحقیق کرتے استحلفتو فَإِذَا حَلَفَ عَلِي صَدَّقْتُو اگر وہ قسم کھاتے تو میں ان کی تذدیق کرتا وَحَدَّذَنِي أَبُو بَكَر ابو بکر نے مجھے ایک حدیث بیان کی وَصَدَقَ عَبُو بَكَر اور ابو بکر نے سچ بیان کیا کیا کہا اَنَّهُ السَّمِعَ رَسُولَ اللَّهُ انہوں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے مَا مِن مُسْلِمِن يُذْنِبُ ذَنبًا جس مسلمان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے فَإِتَوَضَّ پھر وَزُو بَنَائِ وَيُسَلِّي رَكَعْتَئِن اور دو رکھت نماز پڑے اللہ غُفِّرَ لَهُ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس گناہ کو معاف کر دے اسی کو کہتے ہیں سلاتت سلاتت توبہ سلاتت توبہ سبحان اللہ حدیث کہاں ہے ایک بار میں پورا اڈرس دیتا ہوں تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسرد احمد میں حدیث ہے ابو دعود میں حدیث ہے ترمیزی میں حدیث ہے نسعی میں حدیث ہے ابن ماجہ میں حدیث ہے سبحان اللہ اور اس حدیث کے بارے میں وَسَّحَّحَهُ الْعَلْبَانِ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے سننے ابی دعود کے اندر میں نے پورا اڈرس تمہارے سامنے دے دیا اور ابو دعود کی اس حدیث کا نمبر ہے جس سے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے 1340 پر 6 یہ حدیث کا نمبر ہے میرے بھائیوں گناہ کے بعد نیکی کرنا بہت اچھی بات میں نے کہا اتنی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک بڑی پیاری سی حدیث جو مجھے بہت اس کے راوی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقلہ حیتو ما کن اے ابو ذر جہاں بھی رہو اللہ سے درو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تمہوها اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو تمہوها وہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے رب رب کر دیتی ہے وَأَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَ اور لوگوں کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آؤ کتنی اچھی بات ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سورہ حود میں یہ باتیں ہیں